ہیلو فرنڈ میں ہوں ریزون بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ریکٹر یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے مذہب میں ہوں گے تو آج ہم جس ویڈیو کو لے کر رہے ہیں جس ویڈیو پر ایکشن کرنے جا رہے ہیں وہ انڈین آرمی کے حوالے سے ہے کیونکہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں انڈین آرمی کی پاور دو ہزار تیس میں کتنی ہو چکے ہیں ان کے پاس کتنے آتھار ہیں کتنے میزال ہیں کتنے فی ویڈیو میں جہاں وہ دیکھنے دا رہے ہیں تو ویڈیو جس چینل کی ہے شیئر سٹیڈی گا اس کا چینل آپ کو لنکم مل جائے گا تو جلدی سے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جارہے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو اس پر بات کریں گے شروع کرتے ہیں دوستو دوستو انڈین ملیٹری اس سمائے دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور سینہ ہے جن کے پاس دنیا میں چین کے بعد سب سے زیادہ ملیٹری پرسنیل کی سنکھیا بھی ہے تو وہیں دنیا میں سب سے زیادہ والنٹ ملیٹری پرسنیل کی سنکھیا بھی بھارت کے پاس ہی ہے یہاں تک کہ یوروپ کے درجن بھر دیشوں کی پوری جن سنکھیا سے زیادہ تو کیول بھارت کے پاس فوج ہی موجود ہے بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے میں بھی اول رہتا ہے لیکن دیفینس کے لیے انہیں دیشوں سے ہتھیار خریدنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اپنی خود کی تقنیق کے دم پر ہتھیاروں کا نرمان کرنا اور رشیا یوکرین ید کے دوران بھارت کے رشن ہتھیاروں کی کمی وہ ان کے انہیں اپگریڈ ایکوپمنٹس کی آپورتی میں ہو رہے ڈیلیس کو دیکھتے ہوئی بھارت نے آگے چل کر انہیں دیشوں سے نئے ہتھیار خریدنے کے بجائے اپنے ہی دیش کی ڈومیسٹک کمپنیوں و تقنیقوں کے ہتھیار نرمان پر زیادہ جوڑ دینا چالو کر دیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بھارت بھی امریکہ کی طرح ہی آگے چل کر دنیا کے کئی دیشوں کو اپنے ہتھیار ایکسپورٹ کر پائے گا اور اس سے بھ دیشوں کے ساتھ کافی مجبوط ہو سکیں گے جو کی انی فرنٹس پر بھی بھارت کو انتراشتی منچ پر سپورٹ کریں گے ایک طرف جہاں بھارت کی ویرودی دیشوں میں چین کی طاقت دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو وہیں پاکستان بھی امریکہ چین و ترکی کے دم پر بھارت کی ناک میں دم کرنے کو پوری طرح سے تیار ہے ایسے میں بھارت کو اپنے ڈیفینس کے ساتھ ساتھ آٹیکنگ پاور کو بھی بڑھانا لاجمی تھا اور لکیلی وقتمان ب بھارت سرکار نے سمائے رہتے ہوئے اپنی آوشکتاؤں کو پہچانت ہوئے صحیح چالیں چلنا شروع کر دیا ہے جس کا اثر اس سمائے وشو منچ پر بھارت کی بڑھتی چھوی کی روپ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ورطمان سمائے میں بھارتی آمڈ فورسز کی تینوں ہی برانچوں انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈین ایر پورس کی فائر پاور کتنی ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی ڈیفنس نالج کو چیک کرنے کے لیے ایک سوال ورطمان سمائے میں بھارت کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کون ہیں جنرل منوج مکند نرونی یا جنرل انیل چوہان نو آئیڈیا برو اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا چلیے شروع کرتے ہیں ایک دیش کی سینہ کوڈ ڈیفنس کی فنڈنگ اچھی طرح ملن کے لیے جروری ہوتا ہے کہ اس دیش کی آردھک حالت مجبوت ہونی چاہیے اس سمندھ میں بھارت کی پوزیشن کافی بہتر ہے بھارت دنیا کی ٹاپ فائیو اردھ ویبستہ والے دیشوں میں آتا ہے جس کی ورطمان نومینل جی ڈی پی قریبا ساڑھے تین ٹریلین ڈالر کے آسپس ہے اور بہتر ہونے کی امید ہے کیونکہ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے ادھک جنہ سنکھا والا دیش ہے اور ایک وائبرانٹ ینگ پاپیلیشن دیش کو آ آگے بڑھانے کے لیے دن رات کام کیا ہی ہوتا ہے بھارت کی جن سنکھا ورطمان سمیہ میں ایک سو چالیس کروڑ سے بھی جیادہ ہو چکی ہے بھارت کا ڈیفینس بجٹ بھی دنیا کی ٹاپ فائیو دیشوں میں آتا ہے اس سال کے لیے بھارت نے قریبا ستر بلین ڈالر کے آسپس پر سپینڈ کرنے کی یوچنا بنائی ہے یہ آکڑے آگے چل کر کچھ کم یا کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے انڈین ملیٹری کی تینوں ہی برانچوں میں ٹوٹ ڈالرہ سی بارہ لاکھ انڈین ملیٹری کے پاس ریزرو پرسنیل بھی موجود ہیں وہیں ان سے کہنا جارا پیرا ملیٹری فورسز بھی انڈیا کے پاس موجود ہیں ماس ڈسٹرکشن کی نیوکلیئر وارہیٹس کی بات کریں تو بھارت کے پاس قریباً ایک سو ساٹھ نیوکلیئر وارہیٹس بتائے جاتے ہیں حالانکہ یہ آکڑا چینیا پاکستان کی مقابلے کم ہے لیکن بھارت کے پاس اپنی نیوکلیئر وارہیٹس کو جمین جل اور ہوا تینوں ہی ماد یہ تاکات ہے ہی مگر کرتا ہے رشیان تی نائنٹی بھیسما وائس کے اپگریڈڈ ورزن تی نائنٹی ایس مین بیٹل ٹینکس کو اپنے خود کے ارجن مین بیٹل ٹینکس کے مارک ون ویرینٹ کی سو سے زیادہ یونٹس وائس کے مارک ون اے ویرینٹس کی بھی ایک سو اٹھارہ یونٹس کے آرڈر دیے جا چکے ہیں چوبیس سو سے زیادہ یونٹس بھارت کے پاس رشیان تی سیونٹی ٹو ازائے ٹینک کی ازائے مارک ٹو کے بھی نئے ویرینٹس بنائے چان ہیں لیکن کیونکہ رشیہ یوکرین کے ساتھ وار میں اُلجھا ہوا ہے اسی لیے بھارت کو اس کے اپگریڈ کے لیے اجرائل پولینڈ و فرانس کے ساتھ باتچیت کرنی پڑ رہی ہے اور صورت سے دوننے پڑیں گے اچھے طرح تو یہ دی انہیں ریپلیس کرے گا انہیں فینٹری فائٹنگ وہیکلز کے علاوہ بھارت کے پاس فورین وار لوکل کمپنیز کے مادیم سے پروڈیوز کیے گئے قریبن نو سے دس ہزار آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھی موجود ہیں جن کی سنکھیا آگے چل کر اور بھی جیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ اب بھارت کی سودیشی کمپنیاں ان کا نرمان کرنے لگی ہیں اس کے بعد سیلف پروپیلڈ آرڈی لیلیز کی قریبن سو یونٹس بھارت کی پاس موجود ہیں بھارت ساؤتھ کورین کے نائن وزر سیلف پروپیلڈ آرڈی لیلیز کا استعمال کرتا ہے جس کی آگے چل کر سو یونٹس کے آرڈرز اور دی جانا ہے جن کا نرمان بھارت میں ایلین ٹی دوارہ لوکلی لائسنس پر پروڈیوز کیا جاتا ہے وہیں بات کریں ٹاوڈ یعنی فیلڈ ہوڈجرز کی تو اس کی قریبن تیتیس سو یونٹس بھارتی آرمی کی پاس موجود ہیں ٹاوڈ ہوڈجرز میں بھارت ہمی لیٹسٹ دھنس ہوڈجرز کا استعمال کرتا ہے جس کی آگے چل کر سو سے چار سو یونٹس اور بنائی چانا ہے اس کے علاوہ انڈیا یو کی دوارہ میڈ بی اے ای 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 سی سیسٹمز کا استعمال بھی بھارت کرتا ہے بھارتی سینہ کے پاس سویڈن کی چار سو سے زیادہ ہوڈجرز ہیں انڈیا ای 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 ایز رائل دورہ سوئیت سمجھ سو Ames کی وہیں آرڈینینس انڈین فیلڈ گن بھی بھارت کے پاس سترہ سو سے زیادہ کی سنکھیا میں بڑی تعدہ ہوتا ہے یہ بھی اس کے علاوہ بھارت ڈی آر ڈیو کے مادیم سے ایڈوانسٹ ٹاؤڈ آرڈیری گن سسٹم اسے بھی تیار کر چکا ہے اور اس کے ٹرائلز ابھی چل رہے ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی سینکڑو یونٹس انڈین آرمی کو ملنے لگیں گی ملٹیپل روکٹ لانچرز کی بات کریں تو اس سمائے بھارت کے پاس قریباً پندرہ سو سے زیادہ ملٹیپل روکٹ لانچرز موجود ہیں بھارت منلی استعمال کرتا ہے نو سو سے زیادہ سمرچ نائن کی فائی ویٹ ملٹی بیرل روکٹ لانچرز کا اس کے علاوہ تین سو کی قریب پناکا ملٹی بیرل روکٹ لانچرز جن کی سنکھیا آگے چل کر اور بھی زیادہ بڑھائی جانا ہے بی ایم ٹونٹی ون گراد ملٹیپل روکٹ سسٹم بھی بھارت کے پاس فیلحال موجود ہیں انہیں دھیرے دھیرے پناکا کے مادیم سے ریپلیس کر دیا جائے گا اٹیکنگ چھمتا کے علاوہ بھارت کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے بھی کافی سارے سسٹمز موجود ہیں ان میں بھارت کے پاس دشمن کی سیٹلائٹس کو تباہ کرنے کے لیے پرتھوی ڈیفینس وہیکل مارک ٹو موجود ہے یہ بہت کمار کنے کا ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ جمیل سے 1200 کلومیٹر کی اونچائی پر بھی کسی موونگ ٹارگیٹس کو تباہ کر سکتا ہے دشمن کی بلیسٹک مسائلوں سے ڈیفینس کے لیے بھارت کے پاس انڈو ایٹموسفارک انٹی بلیسٹک مسائل سسٹم ایڈوانس ائر ڈیفینس موجود ہیں وہیں ایگزو ایٹموسفارک انٹی بلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم پرتھوی ڈیفینس وہیکل کی بھی کمپلیٹ ٹیسٹنگ بھارت کر چکا ہے دشمن کی بلیسٹک مسائلوں کے علاوہ بھار کے پاس ہے رشیہ و دنیا کا سب سے بہتری یہ ایس پور ہنڈرڈڈڈ ایس پور ہنڈرڈڈ آگے چل کر بھارت اس کے اور بھی زیادہ اپگریڈڈڈ ورجنس کو بھی رشیہ سے خرید سکتا ہے ایس پور ہنڈرڈ اپنی نام کے انصاری چار سو کلومیٹر کی رنج تک کے ٹارگیٹس کو ڈیٹیکٹ اینڈ ڈیسٹروئ کر سکتا ہے بلیسٹک وال لانگ رنج کے علاوہ میڈیم رنج کے لیے بھارت کے پاس ہے اکاش ایٹ آکاش اور سپائیٹر میڈیم رنج سرفیس ٹو ایئر میسائل ڈیفینس سسٹم براک ایٹ ستر کلومیٹر کی رنج تک ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ اینڈ ڈیسٹروئ کر سکتا ہے یہ ایس پور ہنڈرڈڈ کو سپورٹ کرے گا آکاش کے بھی الگ الگ ویریانٹس بنائی جا چکے ہیں جو کی چالیس کلومیٹر ستر کلومیٹر و اسی کلومیٹر کی رنج تک ٹیسٹ کیا جا چکا ہے وہیں سپائیڈر سسٹم پچاس کلومیٹر کی رنج تک ٹارگیٹ کو ٹبھائے کرنے میں سکھ ہم ہے میڈیم رنج کے لیے بھارت کے پاس کافی سارے شورٹ رنج سرفیس ٹو ایئر میسائل ڈیفینس سسٹم ہے بھارت کا اپنا خود کا کیو آر سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم دس سے پچیس کلومیٹر کی رنج کے لیے سوویت سمیقا کی یو بی ایس ای سکس سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم جسے آگے چل کر آکاس سے ریپلیس کر دیا جائے گا سوویت سمیقا ہی ایس ای 3 ایس ون ٹو ایئر میسائل سسٹم اسے بھی آکاس سے ریپلیس کیا جائے گا رشیان ایس ای ایٹ نائن کے تھری سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم اسے بھارت اپنے خود کے کیو آر سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم سے ریپلیس کرے گا اس کے علاوہ بھی بھارت کے پاس کافی سارے شورٹ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل سسٹم و مین پوٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہیں دوستو یہ تو رہی انڈین آرمی کی اٹیکنگ اور ڈیفنسیو چھمتا اس کے بعد بات کریں انڈین ائر فورس کی پاور کی تو انڈین ائر فورس اس سمائے تیویس سو سے زیادہ سبی پرکار کی ملیٹری ائر کرافٹس کا استعمال کرتی ہے جن میں کچھ پرکار کی بات کریں تو بھارت کے پاس ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ملٹی رول جیٹس موجود ہیں ملٹی رول جیٹس میں بھارت استعمال کرتا ہے فرنچ ڈیسولٹ رافیل کا رافیل بابا اپنے خود کے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ دورہ میں تیجس ملٹی رول جیٹس اس کے اپنی ایر ڈیو نے بنایا ہے اس بھی آگے اور بنائی جانا ہے رشن مگ 29 ملٹی رول جیٹ فرنچ میراج 2000 اور سوویس سمیے کے مگ 21 بائیسون ڈیڈیکیٹڈ اٹیکس کے لیے بھارت کے پاس فلحال 120 یوکی میڈ اسپیس جیٹ جیگوار گراؤنڈ اٹیک ائر کرافٹس موجود ہیں ان کی بھی کچھ یونٹس لیٹائر ہو چکی ہوں اور آگے چل کر بھارت اس کی وکلپ پر بھی کام کر رہا ہے ان کے علاوہ ڈیڈیکیٹڈ اٹیکر ہیلیکوپٹرز کی بات کریں تو فلحال بھارت کے پاس قریبن 130 سے زیادہ اٹیک ہیلیکوپٹرز موجود ہیں بھارت امریکن بوئنگ اے ایچ 64 اپاچی اٹیک ہیلیکوپٹرز کا ورشن ایم آئی 24 اٹیک ہیلیکوپٹرز ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ دوارہ میڈ رودر آمڈ یوٹیلیٹی اٹیک ہیلیکوپٹر کا استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس ایچ اے ایل کا ہی پرچنڈ اٹیک ہیلیکوپٹر بھی ہے بھارت بہت ساری انمنڈ ایریال وہیکس جیسے ایڈوانس ایریال اٹیکنگ وڈیفینسیو سسٹمز کا بھی استعمال کرتا ہے فلحال بھارت کے پاس اسرائیل کی آئی آئی ہیرون آئی آئی سرچر آئی آئی ہیرون ٹی پی امریکہ کے جنرل ایٹومکس کے ایم کیو نائن ریپر جیسے سرویلانس ڈرونز موجود ہیں بھارت کے ڈی آئی ڈیو دوارہ میڈ لکش ٹارگیٹ ڈرون وہا ہائی ایلٹیٹیوڈ سوچ پرائیم سرویلانس ڈرون بھی میڈ ان انڈیا ہے اس کے علاوہ بھی بھارت تپس گھاتک جیسے اور بھی کئی سارے انمنڈ کومبیٹ ایریال وہیکس کا نرمان بھی کر رہا ہے انڈیا نیوی کی تو انڈیا نیوی کے پاس موجود ہیں دو بڑے ائرکرافٹ کیریئرز آئی این ایس وکرما دیتی اور بھارت کا خود کا آئی این ایس وکرانت انڈیا نیوی کے جنگی جہاجی بیڑے میں شامل ہو چکے ہیں ان ہیوی ائرکرافٹ کے علاوہ دشمن کی سمدری طاقت کو دھوست کرنے کے لیے بھارت کے پاس ہیں گیارہ ہے بہترین ہتھیاروں سے دیسٹروئر یہ بڑی طاقت ہے بھارت یہ بڑی طاقت ہے بھارت کی وشاکہ پتنم کلاس کی اسٹیلد گائیڈ مسائل ڈیسٹروئرز کی دو یونٹس ہیں آگے اس کی اور یونٹس بنائی جانا ہے اس کے علاوہ کولکاتا کلاس کی اسٹیلد گائیڈ مسائل ڈیسٹروئرز کی تین یونٹس موجود ہیں ڈیلی کلاس کی گائیڈڈ مسائل ڈیسٹروئرز کی تین یونٹس ہیں تو وہیں راجبوت کلاس کی شوالک کلاس کی تین اشتیل گائیڈیڈ م períسال فریگٹس آپریٹ کرتی ہے خشتالوار کلاس کی اسٹیل گائیڈیڈکphonie آپریٹ کرتی ہے وہیں تین برحم پوترہ کلاس کی بھی گائیڈیڈ م períسال فریگٹس کا استعمال کرتی ہے فریگٹس کے بعد كورو ایڈیڈکاکرائیں تو بھارت کے پاس انیس كورو ایڈیس موجود ہیں بھارتی نیو کی کمورتہ کلاس کی یہ بھی تدہ آدھ اچھی ہے گردے پھجے سمندر کی گپت ہتھیاروں میں بھارت کے پاس فیلال سترہ سبمرینز موجود ہیں جن میں اریہنت کلاس کی دو نیوکلئر پاورڈ بلیشٹک مسائل سبمرینز بھی انجاملے ہزاروں کلومیٹر کی رینج تک اپنی نیوکلئر وارہیٹس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے پاس پندرہ کنونشنلی پاورڈ سبمرینز بھی موجود ہیں سترہ اور پندرہ یہاں دوستو تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا جس لیول کے تیاری کر رہا ہے وہ ان میں دو ممالک کا جو از اکرام ہے پاکستان اور چینڈا میرے خواہ میں پاکستان کی آپ کو پوزیشن نہیں رہی کیونکہ پاکستان اس وقت اکرامی کا لیطور پر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے ایک ایم ایف اس کو کردہ دینے کے تیار نہیں ہے باقی دو اس ممبالک بھی کسی لحاظ سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے اس کی مین ریزن جو پاکستان خود ہی ہے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے جانب سے جو وہ اپنی تیاری جو پور کی جا رہی ہے وہ صرف ایک ملک کو اگر لینے چینہ کو تو انڈیا چینہ کو دیکھ کر جو اپنی روز بروز جو وہ طاقت بڑھا رہا ہے انڈیا ستر بلینڈ ڈالر کے قریب جو وہ اس وقت جو وہ آرمی پر خرج کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کو مشکلات پیش آ رہی ہیں رشا کی وجہ سے کیونکہ رشا جو یوگرائن جنگ میں اس وقت جو وہ خودہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے مینٹینس کیونکہ زیادہ تر سمان جو ہے انڈیا رشا سے غریبتہ مینٹینس کی مسائلہ رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لئے انڈیا کے جانب سے جو کوئی اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ ان کی جو خود اپنی کمپنیاں ہیں وہ آپ جو وہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے جو گورنمنٹ آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بڑے بڑے میزائر بنا رہی ہیں جیسے تیجہ سیرکراب بنانیا اور بھی بہت سارے مطلب جو ہے میزائر ڈیفرنس سسٹم پر بھی وہ کام کر رہی ہیں تو انڈیا کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت انڈیا آرمی جو ہے وہ اس وقت فل فوکس کر رہی ہے چینہ کو کور کرنے کے لئے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی تیاری بہت تیزہ بردست ہے فیٹر جیج کی تعداد بڑھ رہی ہے پھر گیٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ انڈیا آرمی کے اس کے علاوہ جو اور معاملات ہیں اس کو بھی بہتر طریقے سے انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے خطرات کو جو انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے سمجھتے ہوئے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح جو وہ چینہ کو ٹکل کرنا ہے کیونکہ انڈیا آشنز میں جو ہے چینہ کا بہت زیادہ انڈیا پرپریشن ہے اس لئے انڈیا جو ہے اس وقت اگرسیم مول میں ہے چینہ کو جو ہے دواب دینے کے لئے اس لئے اپنی آرمی کی جوہا پاور کو دن با دن جوہا بڑھاتا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی حضور سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے